سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پیس کریں تاکہ ہماری جانباری ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں السلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو میرے چینل دوستو امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بہت خوبصورت نیک ڈیزائن بنانا سکھاؤں گے تو اس جیسے اور ڈیزائنز کی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل سپر سٹائل کا ڈیزائنز کو سرچ کریں کلک کریں اور سبسکرائب کریں شکریہ تو چلی چلتے ہیں اور چل کے اپنا نیک ڈیزائن شروع کرتے ہیں کہ کس طریقے سے میں نے اس ڈیزائن کو تیار کیا ہے تو سب سے پہلے میں نے بکرم تقریباً آٹھ انج لمبائی اور چوڑائی کے حساب سے کٹ کر لیا ہے اب یہاں پہ اس کو فول کر کے تین انچ اور چڑائی اور سات انچ گہرائی کے حساب سے یہاں پہ نشان لگا لینا ہے اور یہاں پہ بلکل سیڈی لائن ڈرو کر لینے اس کے اوپر ایسے ہی کیسے اس کی گولائی کی شیف دے دینی ہے تو یہ دیکھئے میں نے اس کو کٹ کر لیا ہے اب ایک ایک انچ کا مرزن چھوڑتی ہو یہاں پہ اس کو کٹ کر لینا ہے تو یہ دیکھئے میں نے اپنا نیک کٹ کر لیا ہے اب یہ میرے پاس تقریباً گیارہ انچ لمبائی اور ایک انچ چڑائی کے حساب سے میں نے پٹی لیا ہے اور اس کے نیچے یہاں سے ایسے تچی کہ کو کٹ کر کے یہاں پہ اس کے نوک بنا لینا ہے اور یہ دیکھئے یہ دو پیسزیں ہیں انکیوپر میں نے چپ کا لینا ہے یہ دیکھئے اس طرح اس نے کن کو میں نے یہاں پہ چپ کر لیا ہے اور اس طریقے سے اس کو فول کر لینا ہے اور اس کی نوک اچھے طریقے سے یہاں پہ بنا کر اس کو پریس کر لینا ہے تو یہ دیکھیں میں نے پٹی تیار کر لی ہے اور اب اپنا نیک بھی اسی طریقے سے جو میرا ایکسٹرا فیبرک ہے اس کو اندر کی طرف میں نے مول لینا ہے تو یہ دیکھیں اس طریقے سے میں نے اس کو مول لیا ہے اندر کی طرف اور اس کو پریس کر لیا ہے باہر سے بھی اور یہ دیکھیں یہ میرے نیک اور پٹی دونے تیار ہو چکے ہیں یہ میرے شیرٹ کی فرانٹ سائیڈ ہے اس کے انٹی سائیڈ پہ رکھ کے اور بھائی کی طرف مول لینا ہے تو سب سے پہلے یہ میں نے تقریباً ڈھائیں چھوڑی پٹی دو پٹیاں لی ہیں ان کو اندر سے ایک پیر کا مارجن چھوڑتے ہوئی یہاں پہ سٹیچ کر لینا ہے تو اس طریقے سے میں نے پیری پٹی کو سٹیچ کر دیئے اس طریقے سے دوسری پٹی کو بھی ایک پیر کا مارجن چھوڑتے ہو یہاں پہ سٹیچ کر لینا ہے یہ دیکھیں صحیح کی سے میں نے دونوں پٹیوں کو سٹیچ کر لیے اب ان کو ٹینسل کے مدد سے اولٹا کر لینا ہے اور پلٹ کے پھر یہ دیکھیں صحیح کی سے ان کو دونوں کو پریس کر لینا ہے پھر یہ دیکھیں یہ میں نے دونوں پٹیوں کو پلٹ کے پریس کر لیا ہے اور اب ان کے اوپر میں چونہ ڈالوں گی اس صحیح کی سے یہ دیکھیں بلکل ساتھ ساتھ اس کے چونہ ڈالتے جانا ہے لمبائی ان پٹیوں کی آپ نے اپنے حساب سے رکھ لینا ہے جتنے آپ کو لگے کہ یہاں تک آپ کے نیک کے اوپر پوری آ جائے گی یہ دیکھیں صحیح کی سے اس کے اوپر چونہ ڈالتے جانا ہے اب بعد میں اضافی کپڑا جو ہے آپ کا تو آپ کٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ دوسری پٹی اس کو بھی اس طریقے سے سٹرچ کر کے پٹی تیار کر لینا ہے تو یہ دیکھیں یہ میں نے دونوں پٹیوں کو اوپر چونہ ڈال لی ہیں تو یہ میری دونوں پٹی ہیں تیار ہو چکی ہیں تو اب میں اپنا نیک اولکے سائٹ پر یہاں پر رکھ کے اس کے درمیان میں میں کٹ لگا لیتی ہوں اور پیس کو یہاں پر اچھے دیکھے سے بٹھا لینا ہے اور شرٹ کو اوپر بھی درمیان میں نشان لگا لینا ہے وہ دونے شان میں نے سائٹ پر لگا ہے تاکہ آپ نیک دونوں سائٹ سے برابر رکھ سکیں تو سب سے پہلے میں رف سٹیج یہاں پر لگا لیتی ہوں ملکل درمیان میں تو اب یہاں پہ پین لگا لیتی ہوں میں پہلے تاکہ نیک برابر رہی دونوں سائٹ سے یہ دیکھیں میں ان کو پین اپ کر لیے ہیں تو یہاں پہ بھکرم کے ساتھ ساتھ میں سلائے لگاتے جاؤں گی تو یہ دیکھیں میں سلائے لگا لیا اور پین اتار لی ہے میں نے اب ہاف ہاف ان کمار جن چھوڑتے ہو یہاں پہ اس کو اندر سے کٹ کر لینا ہے اور پھر چھوڑ چھوڑے کٹس لگا لینا ہے اور نیک پاہی کی طرف پلٹ لینا ہے اور کناری کناری پہ سلائے لگا لینا ہے فنشنگ کے لیے پھر ایک ایک سلائے یہاں پہ باہر کی کناری پہ لگانی ہے میں یہ پٹی نیز رکھنے کے لیے یہاں پہ تھوڑا سا گیپ چھوڑ دینا ہے تو یہ دیکھیں یہ میں نے اندر اور باہر دونوں کے ہاں پہ میں نے یہاں پہ سٹک کر لیا ہے اس سلائے لگا لیا ہے تو اس طریقے سے یہ پٹیس کی نیچے آ جائے گی تو سب سے پہلے یہاں پہ میں تقریباً ایک انچ اور دو پوائنٹ کے حساب سے یہاں پہ نیک کے ساتھ ساتھ نشان لگاتے جاؤں گی اور پھر اسے کے اوپر ایک لائن ڈرو کر لینا ہے تو یہ دیکھیں یہ میں نے لائن ڈرو کر لیا ہے اس کے اوپر تو اب اسی کے اوپر جو پٹی میں نے تیار کی تھی الگ سے دو ان کو میں نے سٹیج کرنا ہے آپ ایک بڑی پٹی بھی بنا سکتے ہیں جس کو ایک بار میں ہی آپ لگا سکتے ہیں یہ میں نے دو پٹیاں تیار کی ہیں تاکہ دونوں سائیڈ سے برابر آ سکیں اور بلکل لائن کی اوپر آپ اس لائی آنے چاہیے تاکہ برابر یہاں پہ درمیان میں جو فاصل ہے وہ آس کے تو یہ دیکھیں جو اضافی میرے پاس یہ پٹی ہے اس کو میں کٹ کر لوں گی یہ دیکھیں ایک سائٹس میں نے اس کو سٹیج کر دیئے اور دوسری پٹی کو دوسری سائیڈ سے سٹیج کر لیں بلکل لائن کی اوپر اوپر آنے چاہیے سلائی تو یہ دیکھیں یہ دونوں پٹیوں کو میں نے اس کے اوپر سٹیج کر لیا ہے تو جو اب میں نے الگ سے پٹی تیار کی تھی اور میں نے یہاں پہ سٹیج کر دینی ہے بلکل درمیان میں یہاں پہ آنے چاہیے اور اس کے نوک سرائی اچھے طریقے سے لگا لیں اب جو درمیان میں میں نے پاسلہ چھوڑا تھا اس کے اوپر سرائی لگا لینی ہے اس طریقے سے یہ دیکھیں میں نے نیک تیار ہو چکا ہے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت لکت دے رہا ہے مورج میں نے امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو بہت پسند آئے گی اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سپورٹ کیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی